موسیقی اب اوہر میں کنو روجگار کا پرائے بن گیا ہے نیبو جاتی کا فل کنو کسانوں کو دھان گےہوں کے فصلی چکر سے نکال کر اچھا منافع دے رہا ہے کسانوں کے ساتھ ویکسنگ گریڈنگ پلانٹ، ٹرانسپورٹر، ٹھیکے دار اور مجدوروں کو بھی کنو کے سیجن میں اچھا فائدہ ہوتا ہے آج ہم آپ کو سپاوالی کے سیتیا کنو ویکسنگ پلانٹ کی سیر کرانے کے لئے لے کر آئے ہیں ہم آپ کو کنو ویکسنگ پلانٹ کی کام کرنے کے طریقے کے بارے میں وستار سے بتائیں گے یہ کنو ویکسنگ گریڈنگ پلانٹ ہے یہ پوری طرح سے سب چلیت ہے اس میں ایک طرف سے کنو کو ڈالا جاتا ہے اگلے چرن میں فل کو تھوڑی دیر سپنج پر گھوما کر ساف کیا جاتا ہے اس کے بعد فل ہلکے گنگنے پانی میں جاتا ہے ایک چرن میں فل کی چمک بڑھانے کے لئے ہلکے موم کا چھڑکا بھی کیا جاتا ہے آنت میں کنو کا فل اکھار کے ادھار پر گریڈنگ کے بعد دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے سیتیا ویکسنگ پلانٹ کے مالک سشیل سیتیا نے بتایا کہ اب اور میں ایک سو سے زیادہ کنو ویکسنگ پلانٹ ہے ان میں سے پچاس سے زیادہ بڑے پلانٹ ہے ایک بڑے پلانٹ میں دو سو سے دھائی سو تک مجدوروں کا خام ملتا ہے سشیل سیتیا نے کسانوں سے کنو کو گریڈنگ کے بعد ہی بجار میں بھیجنے کی اپیل کی ہے مالک چلو میں جیڑے ایک بیسنگ پلانٹ ہے گیا ہے دیڑھ سو تے دو سو تے چلے گر پاگ ہے گیا جیڑے 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 سہی چل دے ہیں جنہوں نے جیڑے بڑیئے کام ہیں وہ سٹھ پینٹ سٹھ 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 رے گیا ہے جنہوں نے بہت بڑے کام ہیں تاہی تین سو بندہ ایک بیسنگ پلانٹ سے کام کرتا ہے تاہ کافی رجوار کافی ملے ہیں کینو ہمارک چلو ہر پاس ہی پھیلے ہوئے ہیں اپنا انڈیا تاہی ہی ہے بارو بھی مالک سپورٹ ہونڈ آگیا ہے بانکہ بارو پیسے بہت بڑی آدھے ایک وارٹی ہے تاہ اور فسلہ چاہنے ہی انتم ہے ہی نہیں میں خود جیمیدار ہی 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 آپ دا بیسنس ہی ہی کرتے ہیں جنہوں نے منافع پانو بھگا میں چھے کنوں میں چھے گیا ہے ایس تو زیادہ کسی اور فسل چاہنے ہی ہی جیمیدار میں میں آپ پیلے ہی کرتا ہی جی خود خبوب بڑی علیان لگو جیدہ بینی پیٹے گیوں ویکسن بلانٹر جنہوں نے لہکے جانا آپ دا ساتھ سپائی کر کے اپنا خود منے ہیں جا ہنوڈ مانن آپ دا مارکہ بدا کیونکہ ایک وارٹی ہے جنہوں نے مال ریٹ ملو گا میں ریٹتہ ملو گا فروٹ لوں جنہیں جیدہ ایک وارٹی ہے جنہیں بروضی ہے پیکنگ کر کے لہکے جانا منافع جمعیدان بہت ملے گا جو جب کنوں جنہاں بھی اپا کہہ لیئے اندہ ریٹ تھوڑا ہے اٹھ روٹے تو لے کے گیارہ بارہ تیرہ نفہ تک پہ ریٹ ہے گیا جنہی جمعیدان اپا دیئے زیادہ قوالٹی دی ابنائے گا تیرہ نفہ تک مانکہ چلو جب تیرہ نفہ کلو در ریٹ ہے گا سبا سو ڈیڑھ سو کونٹل پر ایک کردے بچے میں ناوزن ہے گیا کسان کنوں سے ملنے منافع سے پرسن ہیں پرامپرہ اگر فصلوں سے کہیں جیدہ لاب کسانوں کو کنوں سے مل رہا ہے کسان سرون سنگھ لادی نے بتایا کہ کسانوں کو فصلی چکر سے نکالنے کے لیے سرکار دوارہ باغ لگانے پر کئی طرح کی سبسیڈی بھی دی جا رہی ہے تے جس دا ایک کلے دی آمدن ڈیڑھ تو دو لکھر بے تک ہے تیہ تو ویکس کروانے ہیں کچھ کنوں اینہوں دینی ہے کچھ کنوں ویکس کروانے باروی پیجیاں جنزی ودیا آمدن پیسے بڑھ دیاں لی تے جمیدہ پرامانو ای ہی گزائش ہے کہ وط وط باغ لاؤ اپنا باغ دہ ہی کام زیادہ کرو کیونکہ نرمے کنک دیوچھے جی بہت خیچلا اور بہت اپا نو کھرنی پہن دی ہیں مطول یعنی کہ میند بہت ہے جی باغ بگیچے دی کوئی میند نہیں ہے جی یعنی کوئی خاص گل میند نہیں ہے گیا جیسے نام اپنو بہت ہی ایندر فائدہ ملتا جی تے ساٹ تو ستر کلان جی میں لگیو نے جی اپنے ایریہ دے ویچ سرکار بھی وط ود چاندی ہے جی اپنا نرمے کنک دو نکل کے باغ گا مل آئے تے وط ود باغ گا دے باغ لائے جی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی راہ بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے